افرات اور تفریت سے بچنے امید اور خوف کو جمع کرنے کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں خلیفہ دوم ہیں جنت کی بشارت انہیں جنہیں دی گئی نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمراہ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہو سکتا اتنی فضیلت اتنی بشارت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے جنتیوں کی فہرست بنا دی جائے اور کہا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہوگا کہ وہ جہنمی میں ہی ہوں اور امید کا یہ عالم فرماتے ہیں کہ اگر سارے جہنمیوں کی فہرست بن جائے اور کہا جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اس بات کا احتمال ہوگا کہ وہ جنتی میں ہی ہوں ہمیں گے تم جائیں گے ترمک